موسیقی بڑھتی قیمتیں پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں کے اندر سرکار کی ناکامی ہیں یہ بات کبھی نریندر موڈی نے کہی تب وہ گجرات کے مکھ منطری ہوا کرتے تھے آج وہ پردھان منطری ہیں اور آج بڑھتی قیمتوں پر جب وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں تو بھی پکش سڑک پر اتر رہا ہے ڈالر کے مقابلے روپیہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب ارثشاستریوں کو یہ شک ہونے لگا ہے کہ شاید ہی روپیہ آپ مجبوط ہو پائے اور ارثشاستری ماننے لگے ہیں کہ بھارتی ارثویوستہ بری طرح سے چرمرا جائے گی روپیہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے ویپکش کیسے دیش کو یہ بات سمجھائے کیسے دیش کو یہ بات بتائے یہ کام ویپکش کا ہے ویپکش اگر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ مانا جائے گا ویپکش اپنی جمعیداری سے بھالا کیا صرف لوگ سوا میں چرچہ ہی ویپکش کی جمعیداری ہے تو پھر سڑک پر اترے گا کون اور سڑک پر اترنا اگر الوکتانتری ہے تو کیا ڈاکٹر رام منوہر لوہیہ کو الوکتانتری مان لیا جائے جس ڈاکٹر رام منوہر لوہیہ نے یہ کہا تھا کہ جس لوگتانتر میں سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں سونی ہو جاتی ہیں وہاں صدن تاناشا ہو جاتا ہے کس کی بات مانے پہلے ریپورٹ دیکھتے ہیں پھر چرچہ کریں کانگریس کے بھارت بند کا ملا جلا اثر ڈلی یوپی اور اتراخنڈ میں رہا بے اثر بی جے پی نے بھی بند کو بتایا پوری طرح سے اصفل بیہار کے جہان آباد میں بچی کی موت پر سیاست گرد بی جے پی نے بند کو بتایا معصوم کی موت کا جمعید تیل کو لے کر مچی ہہاکار پر منتری نے دی صفائی تیل میں آگ لگنے میں سرکار کا نہیں ہے کوئی ہاتھ عوام کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو آگ روش کی آگ ڈھڑکتی ہے لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں تیل میں ان دنوں آگ لگی ہوئی کروڑوں دیشواسے اس سے پریشان ہے لیکن جن کے اوپر اسے کابو کرنے کی جمعیواری ہے وہ نیو بنے ہوئے ہیں سو پیٹرول ڈیجل کی آسمان چھوٹی قیمت نے وپکچی کانگریس کو موڈی سرکار پملہ بولنے کا موقع دے دیا ہے کانگریس ادھیکش راحل گاندھی نے خود سڑک پر اتر کر رازدھانی ڈلی میں اس بند کی اگوائی کی نریندر موڈی جی کہتے تھے ستر سال میں کچھ نہیں ہوا جو ستر سال میں نہیں ہوا وہ ہم چار سال میں کر کے دکھا دیں گے جہاں بھی جاتے ہیں کسی نہ کسی کو توڑنے کا کام کرتے ہیں پیٹرول ڈیجل کا دام پیٹرول کا دام اسی روپے سے زیادہ بیزل کا دام اسی سے تھوڑا کام پورے دیش میں نریندر موڈی جی گھومتے تھے کہتے تھے دیکھو پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں بیزل کے دام بڑھ رہے ہیں نریندر موڈی جی ایک شب نہیں کہتے ہیں اور دیش ان کو دیکھ کر تن آ گیا ہے اور ہم ایک ساتھ مل کر سب ایک ساتھ مل کر بی جی پی کو ہرانے جارے ہیں بی جی پی کی مشکل یہ ہے کہ ستہ میں رہنے کے چلتے وہ اب کسی دوسرے پر ٹھکرا نہیں فور سکتے سو موڈ مدی سے دھیان بھٹکانے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں پر جادہ جور دے رہی وپکش کے بھارت بند کو بی جی پی نے پوری طرح سے اسفل بتایا ہے بی جی پی نے ہنسا پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ دیش کی راجنیت ہنسا کی جریے ہوگی آج کانگریس سہیت کچھ ان وپکشی دلوں نے بھارت بند کا آہوان کیا ہے لوگ تنتر میں ویروت کرنے کا ادھکار ہے اور اس ویروت کرنے کے ادھکار کا ہم سواگت کرتے ہیں لیکن کیا لوگ تنتر میں راجنیتی ہنسا کے مادیم سے ہوگی؟ روی شنکر پرساد نے وپکشی دلوں پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بند کے دوران بیہار کے جہان آباد میں کانگریس اور وپکشی دلوں نے ایمبولنس نہیں آنے دیا جس کے کارن ایک دو سال کی بچی کی جان چلی گئے اس موت کا ذمہ دار کون ہے؟ راہل گاندھی اور کانگریس کو اس پر جواب دینا چاہیے حالانکہ جہان آباد کے ڈی ایم کے بیان نے منطری کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا جہان آباد میں ایک جگہ تو ایک ایمبولنس نہیں پہنچ پایا تو دو تین سال کی بچی کی موت ہو گئی؟ کون جموار ہے ان موت کا اور ان حصہ کا؟ کانگریس اور وپکشی دلوں نے ایمبولنس نہیں آنے دیا جہان آباد میں چھوٹی بیٹی کی ماسوم بیٹی کی جان چلی گئی؟ کون جموار ہے اس کا؟ یہ ہنسا کا تانڈا اور موت کا کھیل بند ہونا چاہیے؟ بی جے پی نے تیل کی قیمتوں میں بڑھوتری پر بھی صفائی اور پہلی بار سارو جنک طور پر مانا کہ عام جنتہ اس سے کافی پریشان ہے روی شنکر پرساد نے کہا کہ انتراسٹیے کارنوں کے چلتے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اس میں سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ ڈیزل پٹرول کی قیمت کا بڑھنا ہمارے ہاتھ سے باہر ہے کیونکہ اوئل پروڈیوشنگ کمیونٹی جو کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے ادپادن کو سیمت کر رکھا ہے جو دنیا میں اس کی کھپت ہے اس کے لیے اپلبتہ کا آفاؤ ہے انتراسٹیے بازار میں تیل کی قیمتوں میں آئی گراوٹ کے باوجود تیل کمپنیاں لوگوں کی جیب میں ڈاکہ ڈال رہی ظاہر ہے چناؤی سال میں سرکار کے اشارے پر ہی تیل کا خیل ہو رہا ہے بی جے پی شاید بھول گئی کہ ایک بار پیاج اور ٹماٹر اسے خون کے آسو رولا چکی کہیں ایسا نہ ہو کہ تیل میں لگی آگ آگامی چناؤں میں اس کی امیدوں کو جھل سات بیرو رپورٹ سماچار پلس مطپن باتیں کیا کیا رہی روی شنکر پرساد کے فریس کانفرنس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ دو سال کی بچی کی موت ہو گئی جہاناباد کے ڈی ایم نے کہا کہ یہ موت بند کی وجہ سے نہیں ہوئی نہ ہی کوئی ایمبولینس اس بچی کو لے کر آ رہا تھا گاؤں کے لوگ اپنے ایرنجمنٹ سے کسی آٹو سے آ رہے تھے یہ آٹو کہیں جام میں نہیں پھنسا تھا راستے موس بچی کی موت ہو گئی بند سمرتھوں نے کہیں اس آٹو کو نہیں روکا تھا روی شنکر پرساد نے دوسری بات کہی قیمت انتر راشتری یہ وجہوں سے پیٹرول کی قیمت بڑی ہے اور آکڑے بتا رہے ہیں کہ سرکار کی ایک سائز جیوٹی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت بڑی ہے کیونکہ انٹرنیشنال مارکٹ میں کروڈ آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کچھے تیر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں بڑی نہیں ہنسا ہنسا کی انہوں نے بات کی روی شنکر پرساد نے تو اب ہم جرا بی بی سی کی ایک ریپورٹ لے کے میں یہاں بیٹھا ہوں اسی لئے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم سب جب بات کریں تو ساری باتیں ٹھیک سے ہوں دو ہجار نو دو ہجار نو میں امرناتھ شرائن بورڈ ون بھومی ماملے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے بھارت بند کا احوان کیا بھاجپا شاسیت راجیوں میں اس کا خاصا اثر دیکھنے کو ملا اندور میں تناؤپون اسطحیتی کے بعد تین شیطروں میں کرفیو لگانا پڑا پولیس دوارہ کی گئی فائرنگ میں ایک ویقتی کی موت ہو گئی جبکی جبرن بند کرانے پہنچے بھاجپا سمرتکوں اور اسطحانی دکانداروں کے سنگھرش میں تین لوگوں کی موت ہو چار کی موت کی خبر کئی سکول بند کرائے گئے ڈی ایم ایس پی کے واہن پر پتھر آؤ پورو مدھے ریل کے سونپور منڈل کے الگ الگ سٹیسنوں پر سمرتکوں نے چلتی ٹرین پر پتھر پھینکے اور ٹرینوں کو رکوایا یہ دو ہزار نو اب آتے ہیں دو ہزار بارہ یہ بھی بی بی سی کی ریپورٹ ہے بند کا آوان بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا تھا اکتیس مئی دو ہزار بارہ پیٹرول کی ڈیجل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے دو ہزار بارہ میں اکتیس مئی کو بند کا آوان کیا تھا پیٹرول ڈیجل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کرناتک کی رازانی بینگلورو میں کئی بسوں میں آگ لگا دی گئی ان میں توڑ پوڑ کی گئی بینگلورو شہر میں ہی دو پہت تک سرکاری دفتروں میں آگ لگائی گئی کئی بسوں میں توڑ پوڑ ہوئی آگ جنی ہوئی ہگلی میں کئی بسیں پھوک دی گئی پیٹرول اور ڈیجل کے خلاف یہ بند اس بند کا آوان کیا گیا تھا کس نے بھارت بند کر آیا تو ہنسا نہیں کی سوال یہ ہے اور آپ کی ہنسا دیش ہت میں کیسے ہو سکتی ہے دوسرے کی ہنسا دیش ہت دیش کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے پہلی بات دوسری بات بینہ کسی تک تھکے کوئی کینڈری منتری کیسے کہہ سکتا ہے کہ پھلا کی موت پھلا وجہ سے ہو گئی اور ادھیکاری کینڈری منتری کی باتوں کو جھوٹلا رہا ہے آپ کس دور میں ہیں آج ہمارے ساتھ چرچہ میں بھارتے جنتہ پارٹی کی طرف سے راکیشتری پارٹی جی ہیں سمجھوادی پارٹی کی طرف سے رولی تیواری ہیں اونکار ناتھ سنگھ جی ہیں آپ پروکتہ ہیں کانگریس سواغہ تھے آپ سبھی لوگ کا کشور مالویے جی ہیں ہمارے منیزنگ ایڈیٹر سواغہ تھے آپ کا کشور مالویے جی اس کا ارکیم میں راکیشتری پارٹی جی کچھ تتھے ہم نے اس لئے یہاں رکھ دیئے کہ چرچہ کرنے میں زیادہ سویدہ کسی طرح کی ہنسا کا سمرتن کبھی نہیں کیا جانا چاہیے لیکن کون یہ ترک دے گا وہ یہ ترک دیں گے جنہوں نے خود اپنے بند کے دوران ایسا ماحول بنایا کہ چار لوگوں کی حتیہ ہوئی وہ یہ ترک دیں گے جنہوں نے پچاسو بسے پھونک دیں اپنے بند کے دوران اور اب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں آپ کا بند احنسک تھا لوگ تانتریخ ہے یہ آچرن تو سب کو اپنانا ہوگا نا راکیش جی دیکھیں دو باتیں آج سچی الگ الگ ہے ایک تو بھارت بند آج کیسا ہوا بھارت بند کے کیا ایمپیکٹ ہوئے اور بھارت بند میں جنتا کی بھاگیداری کتنی رہی یہ ایک وصح ہے لیکن پہلے آپ نے جو پر چاچا ہی نہیں ہو رہی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں میں آپ کے پوچھے گے پرشن کا ہی جواب دے دی رہا ہوں کیونکہ آپ کا پرشنہ جس منسہ کے ساتھ ہے میں اسی پر پہلے جواب دے دیتا ہوں دیکھیں اگر کبھی کہیں بھی کچھ غلط ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی غلط ہوتا رہے اس پر ٹپڑی نہ کی جائے کیا کارن رہے ہیں کہ بھارت بند کے دوران کہیں کچھ درگھٹنا ہے گھٹی ہیں ہر گھٹنا کے پیچھے الگ الگ پرکار کے کارن ہوتے ہیں اور پھر بھی اگر کچھ غلط گھٹیت ہوا ہے تو اس کا آسرا لے کر کے آج کچھ غلط گھٹیت ہوا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور اور میں پھر اس بات کو نیویدن کے ساتھ کہہ رہا ہوں جن سامانے کو عصبیدہ اتپن ہو ایسا کوئی بھی آندولن کوئی بھی ابھیان کسی بھی راجنیتک دل کو نہیں لینا چاہیے تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی آگے کوئی بھارت بند یا دیش بند کا آہوان نہیں کرے گی نہیں کریں گے بلکل کریں گے لیکن وہ جنتہ کے دوارہ سمرتھت ہوگا وہ کیول پارٹی کا آندولن نہیں ہوگا کیول پارٹی کا کارکرم نہیں ہوگا اچھا ایک بات ہوتا ہے جنتہ کے دوارہ سمرتھت اگر ہوتا تو دو ہزار بارہ نہیں دو ہزار نو دو ہزار نو میں چار لوگوں کی موت جھڑپ میں کیوں ہو جاتی بند کرانے جائے لوگ اور دکانداروں کے بھی جھڑپ ہو گئی ان دور میں اور چار لوگوں کی موت ہو گئی بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرساؤں نے کوئی ہتیا کرنے کا کام کسی کا نہیں کیا ہے جھڑپیں کیوں ہوتی ہیں سامپردائی تناؤ کیوں بن جاتا ہے آپ رات کی گھٹنائیں کیوں گھٹتی ہیں ہتیا کرنے دوسرے راج نتیک دل کے لوگ بھی نہیں جاتے ہیں اونکارنا سنگھ جی آپ کے پاس آ رہے ہیں باری باری سے کون تائے کرے گا صاحب کس کا بند لوگ تانترک کس کا بند لوگ تانترک حسنج جی آپ کی بات آنے کے پہلے میں دو باتوں میں جواب دینا چاہوں گا ایک تو منتری جی نے جو بیان دیا کہ انتہ راستری اس طرح پر تیل کا دام بڑھتا ہے ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے وہ بیان ایک دم جھوچ ہے اور جنتہ کو برگلانے والا ہے چلیے وہ بریک کے بعد اس حصہ پر ہم آئیں گے وہ بھی آکڑوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اونکار جی اونکار جی سنیے نا اس مدد پر بریک کے بعد آنا ہے میں پورے آکڑے کے ساتھ بیٹھا ہوں میری بات سن لیں 26 جنوری 26 بائی 2014 کو یہ سرکار نے اوثلی اور 24 بائی 2018 تک کے بیچ میں انہوں نے 126 پرسنٹ پیٹرول پر ایکسائز جیوٹی بڑھائی اور 330 پرسنٹ ڈیزل پر بڑھائی 9 روپے 48 پیسے پرتی لیٹر ایکسائز جیوٹی سر دیکھیں ابھی تو ہم اس مدد پر ہی نہیں آ رہے میں نے کہا رہا ہے بریک کے بعد میرے پاس وہ تمام آکڑے ہیں دیکھیں میں پورے آکڑوں کے ساتھ بڑھائی انکار ناث سن جی صرف سوال پر آئیے سوال پر آئیے کون تائے کرے گا کس کا بند لوگتانترک اور کس کا بند لوگتانتری جو سرکار میں بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی پکش کے بند آندولن کو آلوگتانترک بتا دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب آندولن کیا تھا انہ نے تو اس کے بھی بہت سے برودی تھے اور بہت سے سمر ثق تھے لیکن بعد میں فیصلہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے تو آندولن جو ہے وہ دیش کی دشا بدل دیتا ہے اور جب جنتہ ساتھ میں جڑتی ہے پیٹرول اور جیزل کی قیمت بڑھا رہی تھی خالی کانگریس پارٹی کے بند کرنے سے بند نہیں ہو گیا جنتہ نے سمرسن دیا سویم دکانوں کو بند کیا تب یہ بند ہوا ڈاکٹر لوہیا کہتے تھے سڑکیں خاموش ہو جاتی ہیں تو صدن بے لگام ہو جاتی ہے بھائی بیپکش کی جمعہ داری ہے جواب دے ہی ہے سڑکوں پر اترنا یہ تو کل کو ہم ہی کہہ دیں گے کہ مرا ہوا بیپکش ہے یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے صدن میں بولنا بیپکش کا کام تھوڑی ہے سڑکوں پر اترنا لاتھیاں کھانا سنگھرز کرنا بھی بیپکش کا کام ہے کیا کرے بیپکش سڑکوں پر اترے تو آلوکتانتری سڑکوں پر اترے تو آلوکتانتری سڑکوں پر اترے تو آلوکتانتری تو کیا بیپکش صرف تالیاں بجانے کے لیے ہو لوکتانتر بچے گا کیسے رولی جی دیکھیں اسیس جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت دھنیواد دوں گی کہ آپ نے جو یہ ڈاٹاز یہاں پرسطت کیے ہیں اس میں آپ نے ہماری بہت ساری مشکلوں کو حل کر دیا ہمیں کچھ زیادہ بولنے کی آوشکتہ ہی نہیں بچی دوسری چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارتی جنتا پارٹی جو سویم کام کرتی ہے وہ ان کی درشتی میں لوکتانترک ہے اور جو دوسرے ویکتی یا بیپکش کام کرتی ہے وہ آلوکتانترک ہے یہ ان کا ایک چال چہرہ اور شرط رہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا نکاراتمک پرواب آتا ہے تو یہ اپنے ایسے پروکتہ بیٹھا دیتے ہیں بہت زور زور سے چھیک چھیک کر وہ بات کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں وہ وشیانتر کر دیتے ہیں اور اس بات پر بحث ہی نہیں کرنا چاہتے بات آج یہ ہے کہ آج کا بند لوکتانترک ہے یا نہیں ہے آج کا بند پورتا ہاں لوکتانترک ہے آپ نے لویا جی کی بات کی تو میں بھی لویا جی کی بات سے یہ بات کہنا چاہتی ہیں کہ زندہ قومیں پاس سال انتظار نہیں کرتی اور یہ زندہ قومیں آج سڑکوں پر آئی تھی دنکر کی پنگتیاں مجھے یاد آگئی تھی کہ مٹی سونے کا تاج پہن اتھلاتی ہے سنگاسن خالی کرو کہ جنتہ آتی ہے اور جنتہ آئی ہے آج جنتہ یہاں پر بیٹھی ہے اب ان لوگوں کے لئے مدہ یہ ہے کہ جنتہ نہیں آئی تھی وہ تو بپکش کی کس پارٹیاں ایک جو ٹھوکر کے آئی تھی تو یہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی یہ ترک اور وطرک والی سرکار نہیں ہے یہ کترک والی سرکار ہے ان کے پاس آج بولنے کے لئے عصید جی کچھ ہے ہی نہیں مہلاؤں کے مدے پر یہ لوگ فیل ہیں آج پیروہ کمار مالی کے مدے پر یہ لوگ آپ دیکھیں روزگار ہمارے دیش کا یوک سڑکوں پر ہے رو رہا ہے سارے مقتوں کے اس میں سامل مت کیجئے اگر لوگ تانتر ہے تو لوگ تانتر کیا ہے پھر دیکھئے ہر پارٹی کا وکاس سڑکوں پر ہی ہوتا ہے سدن میں تو وہ باد میں پہنچتے ہیں اس لئے سڑک پر زمین پر وہ جتنا سنگھرش کریں گے اتنا ہی وہ اوپر جائیں گے اور صدر میں پہنچنے کا موقع ملے گا جہاں تک سوال ہنسا کا ہے تو آج کے بند میں ہنسا لگ بھگ نہیں کے برابر تھی یہ کہنا کہ آج کے بند میں ہنسا ہوئی یہ صحیح نہیں ہے آپ نے کچھ دن پہلے ایسی ایسٹی قانون کے خلاب بھی بند کا آئیوزن دیکھا پندرہ لوگوں کی موت ہوئی تھی نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے جو ہوا تھا سوارنوں کا اس میں کوئی ہنسا نہیں ہوئی تھی لیکن دو اپریل کو جو ہوا تھا اس میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی وہ ہنسا کا اندولن تھا جہاں تک آج کا سوال ہے سفلتا اور آسفلتا تو جنتا تیہ کرتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا بند یہ بپکشی ایکتہ کا پردرشن تھا یہ دکھانے کی ایک کوشش کی گئی ہے کہ ہم بپکشی ایکتہ ہم ساتھ ساتھ ہیں اور اگر ہم ساتھ ساتھ ہیں تو طاقتور ہیں اگر یہ مقصد تھا پیٹرول ڈیجل کے مہنگے ہونے کے بہانے تو اس مقصد میں بپکش کامیاب نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ممتہ بنیر جی نے ساتھ نہیں دیا شیف سینہ جو اکثر بی جے پی کو گالیاں دیتی رہتی ہے اور کانگریس کے ساتھ آج کل اپنی دوستی بڑھا رہی ہے ایک دن پہلے پوسٹر چھپا اور بند کا سمرتن کیا ایک دن پہلے اس نے ہاتھ کھیچ لیے انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا ہمارے سارے پروکتہ اتر پردیس سے ہیں ان کو پتا ہے کہ مائی عواتی جی کی پارٹی نے بھی ساتھ نہیں دیا کوئی سلک پہ نہیں آئے کوئی بند میں شامل نہیں ہوئے تو اگر یہ ویپکشی ایکتہ کا پردرشن تھا تو یہ فلاف شو تھا اور اگر یہ صرف بند تھا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا اثر تھا اگر یہ پیٹرول اور ڈیجل پہ تھا لوگ پریشان ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم بھی پریشان ہیں پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھ رہے ہیں سب ہی پریشان ہیں لیکن ہر پریشان آدمی سڑک پہ نہیں اترتا ہے کچھ لوگ من مصوص کر رہا جاتے ہیں کچھ لوگ آئیڈیالوجی سے بندے ہوتے ہیں لیکن پریشان سبھی ہیں پر اس بند کا اسی لئے ملا جلا اثر پڑا کیونکہ ویپکشی ایکتہ نہیں دیکھتی اگر ویپکشی ایکتہ رہتی تو بنگال سے کیرلا تک آپ بند پوری طرح سے سپل پاتے اب آپ کے پاس آئیں گے راکیش ترپاٹھی جی دیکھئے پیٹرول اور ڈیجل کے قیمتوں کو صرف ہم اس سے نہ آکے کہ ہماری آپ کی گاڑی ہے بائک یا کار یا جو شہروں میں آٹو چلتے ہیں اس سے نہ آکے کئی لوگوں سے باتچیت کیجئے اچھا لے گا میں اپنے دفتر میں بھی کئی لوگوں سے باتچیت کرتا ہوں اس مسئلے پر یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ امین احمد ہے کہ مچکند مشرا ہے لیکن گاؤں میں جن کے پاس بھی زمین ہے وہ فصل کی سیچائی کرتے ہیں اور اس کے لئے انہیں ڈیجل والا انجن چلانا ہوتا ہے اور مجھے جان کے آج حیرانی ہوئی کہ ایک سو ساٹھ روپے گھنٹے کرایا لیا جا رہا ہے کھیت میں پانی سیچنے کا ایک سو ساٹھ روپے گھنٹے کرایا لیا جا رہا ہے اب ٹریکٹر کا کرایا کتنا لیا جاتا ہوگا یہ بھی پتا کر لیجئے کھیت کی جوتائی کے لئے ڈیزل اور پیٹرول کے قیمتوں کا اثر سرکار صرف مایکرو نہیں مایکرو لیول پر بھی ہوتا ہے اور بری طرح سے ہوتا ہے ساہ سرکار کی جواب دہی ہے نا اور ویپکش کی بھی جواب دہی ہے بنتی ہے کی نہیں بتائی ہے بلکل بنتی ہے اور میں خارج نہیں کروں گا کہ آج پیٹرولیوم پدارتھوں کے وردھی سے عام جنتہ پر کوئی اثر نہیں ہے ایسی کوئی سمویدن ہی بات نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ پیٹرولیوم پدارتھوں کے دام بڑھتے ہیں تو نشطہ پر عام جنتہ پر اس کا پرتکول پربھاو پڑتا ہے آپ کی کنسرن بھی بلکل واجب ہے لیکن ہم اس کے مول میں اگر جائیں گے تو بہت ساری باتیں اور دیکھنے پڑیں گے آج بھارت کوئی پیٹرولیوم جتنے بھی خپت کر رہا ہے ہم پوری طرح سے نربھا رہے پیٹرولیوم آیات پر کیونکہ بھارت نے اپنے شروع نقصت نہیں کر پائے پیٹرولیوم اوتپادن کے سندر بھامے ہمیں جو ویکلتک شروط ہم اوتپادن کر سکتے تھے ہم نے اس پر کتنا دھیان دیا جب 2004 میں اٹرل دیری واجبائی جی کی سرکار ہماری ستہ سے ہٹی تب ہم نے جیٹ روپا کا بائیو ڈیزل ایز بائیو فیول جو پریوک پرارم کیا تھا UPA سرکار نے اس کو پوری طرح سے بند کر دیا UPA سرکار نے اگر ایتھنول پر کام کیا ہوتا تو سائد آج کچھ راہت ملتی جو ہم نے پچھلے چار ورسوں میں شروع کیا ہے سولر پمپ ہوتے جو ہم پریاست کر رہے ہیں پہنچانے کا تو آج یہ پیڑا پر نربان ہے کہ ہم کو گلف کنٹریز سے ہی تیل آیات کرنا ہے اور ان کی سرطوں پر آیات کرنا ہے وہ جب چاہیں گے تب دام بڑھائیں گے اور ہم کو مجبوری میں جھیلنا پڑے گے آج جوالر کی طلعہ میں روپے کا گھرا ہے اور کھیول روپے کا نہیں دیشوں کا سموہ ہے وہ سموہ تائے کرتا ہے چلیے ٹھیک ہے دیکھیں پرچیزر بائرس کا سموہ ہے وہ تائے کرتا ہے وہ صرف گلف کنٹری نہیں تائے کرتے ایک بریک لے رہے ہیں تریپاٹیز جی ایک بریک کا وقت ہوگئے آپ کی بات سے میں سامت ہوں کہ تمام چیزیں اگر ہو گئی ہوتی تو شاید آج یہ حالت نہیں ہوتی لیکن یہ بھی سچ احساب کہ دیش نے لوکتانترک دھانچے میں جن کلیان کاری اور دھارنا کے تحت سرکار چونی ہے ججیہ کر کے لیے نہیں کرکی چرچہ بریک کے بعد بریک سے واپس آ رہے ہیں بی جے پی نیتا راکیش تریپاٹھی جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساٹھ سالوں میں اگر سولر انرجی کو بڑھاوہ دیا گیا ہوتا آپ نے یہاں کچھ دیل کھوجے گئے ہوتے یا باقی جو سنسادھن ہیں ان پر کام ہوا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ سچ ہے لیکن چار سالوں میں اگر پیٹرول پر ایک سائز ڈیوٹی ایک سو چھبیس پرسنٹ نہیں بڑھایا گیا ہوتا تو بھی آج یہ حالت نہیں ہوتی ڈیزل پر چار سو پرسنٹ ایک سائز ڈیوٹی نہیں بڑھایا گیا ہوتا تو بھی آج یہ حالت نہیں ہوتی مطلب کو بڑھ چھوٹ کہا تاپرا دیں اب یہ ست جان لیجئے سرکار ہر ایک لٹر پیٹرول پر آپ سے پچیس روپے لے رہی ہے اس کو ایسے سمجھئے کرنا کیا ہوتا ہے کیندر سرکار ابھی انیس روپے آج تالیس پیسے پرتی لٹر پیٹرول پر اور پندر روپے تانتیس پیسے پرتی لٹر ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی لے رہی ہے یہ الگ الگ راجیوں کا ویٹ الگ الگ ہے یہ ویٹ جو لوگ لے رہے ہیں راجیوں میں الگ الگ لے رہے ہیں ڈیلر کے پاس چونکہ کئی سارے کام ہوتے ہیں تیل کی خرید کے بعد بھارت لانے میں دھولائی کا بھی خرچ ہوتا ہے پھر بھارتی تٹوں سے اسے انڈیون آل کرپوریشن بی پی سیل جیسے کمپنیوں ری فائنری میں پہنچانے کا بھی خرچ ہوتا ہے اس کے بعد کمپنی سے پروسس کرتی ہے اس میں بھی خرچ آتا ہے پیٹرول ڈیزل کے شکل میں یہ پھر ڈیلرز تک پیٹرول پمپ تک تہوستا ہے کین سرکار ایک سائیز جیوٹی اور ڈیلر اپنا کمیشن جوڑتے ہیں پھر راجی سرکاریں اپنا ویٹ لگاتی ہیں ڈیلر کے پاس پہنچنے پر پیٹرول کی قیمت ہوتی ہے 37 روپے 65 پیسے اور ممبائی میں پیٹرول ہے 90 روپے لیٹر اب آپ اندازہ لگائیے 37 روپے 65 پیسے کا یہ پیٹرول 90 روپے تک میں 86 روپے تک میں آپ کو بیچا جا رہا ہے راجی سرکاریں مہراش میں تو 47 پرسنٹ سے بھی زیادہ ویٹ لیتی ہے راج سرکار اس پر کیرل میں بھی 34 پرسنٹ ہے کے اندر سرکار 19 روپے 48 پیسے ایک سائیز جیوٹی لگاتی ہے اس کے علاوہ روڈ ٹیکس بھی لیتی ہے الگ سے ڈیلر کا کمیشن الگ الگ جگہ اوپر تھوڑا بہت ویری کرتا ہے 3 سے 4 روپے کے بیچ ہے ڈیلر کا کمیشن ڈیلر کو اس میں بہت نہیں ملتا مطلب ایک لیٹر پیٹرول پر سرکار آفتے تقریبا 26 روپے 26 ستیس کے بیچ میں زیادہ لے رہی ہے کروڈ آئیل اس سمیہ فیرحال کچھا تیل 31 روپے کے آس پاس ہے باقی پورے ڈیٹیل میں جانے کے لیے تھوڑا لمبا ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اس کو سمجھنا ہی انٹری ٹیکس ریفائنری پروسسنگ پروسسنگ بغیرہ بغیرہ وغیرہ او ایم سی مارجین اور ٹرانسپورٹیشن اس ساری چیزیں تو یہ ڈیٹا میں اس لیے لے کے بیٹھا کہ آپ ٹھیک سے اس چیز کو سمجھ پڑے انڈین آئل کارپوریشن نے ایک مہتوپون جانکاری دی ہے جو آپ سب سے شیئر کرنا ضروری ہے انڈین آئل کارپوریشن دوارہ اپلبز کرائے گئے ڈیٹا کے انسار اوپ بھوکتاؤں سے لیے جانے والے پیسے میں کل ڈیجل قیمت کا لگ بک بیالیس پرتیشت اور پیٹرول قیمت کا باون پرتیشت ٹیکس ہوتا ہے 52% آپ سرپ ٹیکس دے رہے ہیں کیندر سرکار نے اپریل 2014 سے جنوری 2016 بھی ہم 18 تک نہیں آرہے ہیں جنوری 2016 تک 10 بار ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی جبکہ اکٹوبر 2017 میں ایک بار گھٹ آئی پچھلے پندرہ منو میں پیٹرول کی قیمت 12 روپے سے بھی زیادہ بڑھائی گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں چرچہ پر راکیش ترپاٹھی جی دیکھیں یہ ڈیٹا رکھنا یہاں ضروری تھا کہ لوگ ٹھیک سے اس چرچہ کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے آپ نے جو باتے کہ میں سہمت ہوں کہ سارے کام ہوئے ہوتے تو آج کبھی کسی سرکار نے نہیں بڑھائی یہ بھی نہیں ہوا ہوتا تو سراج نوبت نہیں آتی نا آج کبھی آپ نے تے کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس وسائے سے آگے بڑھ کر کے ساتھ پیٹرول ڈیجل پر ہی آگے آگے پیٹرول ڈیجل پر ہی آج چرچہ پر پیٹرول ڈیجل پر ہی آج چرچہ پر ہی آپ تے کر لیجیے پیٹرول ڈیجل نہیں تھا وہ کانگریس پارٹی کا تھا کانگریس پارٹی رکھیں گے وہ مدہ مانا جائے گا بھارت بند کا لیکن خیر آپ پیٹرول ڈیجل پر ڈیجل پر میں اس پر بھی جواب دوں گا لیکن ایک دو بات رائجی تک جلو کہوں گا وں سانچت کانگریس کے دوارہ آہود کیے گئے بھارت بند کے سمتھن میں نہیں تھے اتر پر دیس میں مہا گھر بند کی بات بہت جوڑ سوڑ سے کانگریس اٹھا رہی ہے لیکن سماج بادی پارٹی نے بھارت بند سمتھن نہیں پر سمتھن چاہ رہا ہے سب کہ رہے ہیں سو سو رہا دیکھیں یہ 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 جو آج پورا آئیو جن تھا کانگریس پارٹی چلئے ٹھیک آپ سوال سے بچنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ جا آپ کی اسے آپ نے بہت ساری بھومکہ بنا دی نا سوال پر آئے نہیں ہوں آپ کے پرزار کے بعد بھی اگر آپ جواب نہیں آتے ہیں رولی جاتے ہیں انکارناتھ سنگھ جی سر ہم نے یہ کہا کہ ان کی بات بالکل صحیح تھی کہ ہم نے ویکلپک شیطر میں کچھ کام کیا ہوتا تو آج ہم نے ہماری اتنی نر بھرتا نہیں ہوتی کھاڑی دیشوں پر یہ سچ ہے اسے کون میں تو کم سے کم انکار نہیں کروں گا اپنی جتنی سمجھ ہے اس کے ہی ساتھ لیکن صاحب پچھلے چار سالوں میں ایک سو چھبیس پرسنٹ ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دینا پہلے سے جو ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر ایک سو چھبیس پرسنٹ کی بڑھوتری یہ بھی کسی سرکار نے نہیں کیا تھا ستر سالوں میں چار سالوں میں ایک سو چھبیس پرسنٹ تک ٹیکس ہے لوگ تانتھرک دیش میں کوئی ججیا کر تھوڑی ہے میں نے پہلے ہی آپ سے اس کا نمیزن کیا تھا کی دو ہزار سہودہ میں ایکسائز ڈیوٹی کیا تھی اور دو ہزار تھارہ میں کیا ہو گئی یہ میں نے آپ کے اپنے پہلے والے اس میں ٹائم میں آپ سے کہا تھا آپ نے بتایا تھا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے دیکھئے ہم کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سے چیزیں سرکار نے نہیں کی تھی وہ نہ ہونے کے بعد بھی پیٹرول جو تھا اور ڈیزل کی جی پرائزز تھی وہ کنٹرول تھیں اس کو پاکہ سے کنٹرول میں رکھا گیا تھا جبکہ اس میں کچھے تیل کے قیمت زیادہ تھی جی کچھے تیل کی قیمت زیادہ تھی اور شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک جنوری دو ہزار اچھارہ سے لے کے اور تیس اکٹوبر دو ہزار اچھارہ تک انہوں نے بھی دیشوں کو تیل سپلائی کیا ہے 35 روپائی سے لے کے اور 37 روپائی کے بیچ میں 15 دیشوں میں پیٹرول اور 29 دیشوں میں ڈیزل انہوں نے دیا ہے اور یہ اگر اس کو روک کے اپنا پہلے بھارت کی سکت کو مجبوط کرتے تو شاید اتنی مہنگائی نہ پڑھ پاتی تو یہ ساری چیزیں آپ سوچئے کہ ویدیشوں میں آپ سستہ اور دیش کے اندر مہنگا یہ مطلب اپنے دیش باشیوں تو منافع خوری کا مطلب کیا ہے اور جو منتری جی کا بیان تھا پرساد صاحب کا جو انہوں نے بتایا آپ دیکھئے بیہار میں ان کی سرکار ہیں اور ان کی سرکار کا عذکاری جو ہے وہ منتری کے بیان کو جھٹلا رہا ہے یہ کتنے شرم کی بات ہے انہوں نے بڑے آرام سے اس جس کے ہم جمعہ دار بھی نہیں ہیں ہمارے پر جمعہ ڈال دیا اور یہ اپنی بات بھول گئے جب انہوں نے نوجبندی کی تھی اور ایک سو چودہ آدمی لائن میں کھڑے ہو کے مر گیا تھا تو یہ سب چیزوں کو کم سے کم کوئی بات آلوٹا کرنے کے پہلے آدمیوں کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بولا ہے کیا نہیں بولا ہے آپ کے اس چینل کے ماندیم سے ایسے جی میں اس پردیش کی جنتہ کو پردیش کی جنتہ کو تو آدھرنی ادھیک دیں گے ہمارے لیکن پردیش کی جنتہ کو میں ساتھ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے رولی تیواری جی اور آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگے کہ کتنا اہن ساتھ میں کاندولن رہا بینا کسی جگڑا جنجد کے جنتہ ہمارے ساتھ تھے یہ ہم کو سب سے بڑی پسندہ ہے رولی تیواری جی بھائی چار سالوں میں ایک سو چھبیس فیزدی ایک سائز ٹیکس نے صرف بڑھوتری ہوئی ہے ایک سو چھبیس فیزدی آپ لوگ کس طرح کا بھی پکش ہیں بھائی بلکل چپی بلکل خاموشی پاکٹ وائز آپ لوگ کچھ کر لیتے ہیں لوہیہ جی کا نام لیتے ہیں سڑکوں پر اترنے کی ہمت نہیں ہوتی کیوں دیکھئے ہم تو پچھلے ساڑھے چار سال میں لگاتار ہر مدے پر جتنا ہماری سامرتھ اور شکتی ہے ہم ویروت کرتے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے کہ جو پچھلے ایک ڈیڑھ ورشوں میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اتر پردیش میں آئی اس میں بھی ہم لگاتار دھرنا پردیشن ویروت کرتے جب بھی یہ غلط بات ہوتی اور جنتہ ہمارا بہت بڑھ کر کے ساتھ دے رہی ہے یہ بہت دکھت ستے ہیں اسے جی کہ آج اتنی زیادہ ایک سائز ڈیوٹی لگا دی گئی اور یہاں آپ نے کیا کیا اس مدے پر آستہ یہ بتائیے نا لگا دی گئی یہ کڑوا ستے ہم تو کہی رہے ہیں کانگریس کے پروکتہ جس بات کو آج کہہ رہے ہیں کہ باہر آپ بیدیشوں میں اسی ڈیزل اور پیٹرول کو سستہ بیچ رہے ہیں سستہ آیاتیت کر رہے ہیں نریات کر رہے ہیں اور ہمارے ہی دیش میں ہمارے ہی لوگوں سے آپ پیسہ کمارے ہیں اور ہم لوگ لگاتار اس بردی کو لے کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ نے میڈیا نے دکھایا نہیں ہو ہم لوگ لگاتار سڑکوں پر ہیں اور کیوں کہ اب ہم اور آگے ہم ہمیشہ اس بات کو بحث کرتے ہیں ہم ہم ہمیشہ اس بات پر بپکش ایک جو ڈھوکر کے ساتھ میں آتا ہے اور یہ ویڈم بنا ہے اس بات کو کہ جتنے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں میں نے آپ سے کہا ترک و ترک نہیں کرتے کترک دوارہ اپنی بات کو وشیانتر کر دیتے ہیں آج جب آپ دیزرنا سڑک پر ہوں گے تین منٹ کا سمیں پاٹھی جی نے ایسے ہی لے لیا وشیانتر کر کے اور آپ کی بات کا آج جسے جی جواب نہیں دیا ہم لوگ آج بھی سڑک پر تھے ہم لوگ کل بھی سڑک پر ہوں گے جو بھی سرکار میں ہوتا وہ ایسے ہی وشیانتر کرتے ہیں آپ لوگ یوپی کے سرکار میں تھے اور پریوار میں جو پریم بھاو چھڑ گیا تھا تو ہم لوگ بھی سوال پوچھتے تھے تو آپ لوگ ایسے ہی گھوما رہے ہوتے تھے کس اور کو مہتمال ہوئے جی آپ کے پاس آ رہے ہیں سر یہ ڈیٹ آج جو بھی ہیں سوبرمنیم سوامی جو کہہ رہے ہیں کہ وہی چالیس روپے لیٹر آپ پیٹرول بیچ سکتے ہیں وہ بڑے ارتفشاستری بھی ہیں انہوں نے کہا کہ مائکرو اکانومکس سرک بیچنے اور خریدنے والوں کے بیچ کا ارتفشاستر ہے پیٹولیوم منترالہ ہمیں یہ ارتفشاستر نہ سمجھائے مائکرو میں جائیے مائکرو کی بات ہی ہم سے مٹ کیجئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھئے جو ابھی کانگریس کے پروکتہ نے بتایا جو آپ انتراسٹیے دواو اور انتراسٹیے پرائز کی بات کر رہے ہیں وہ عام آدمی ہو سکتا ہے آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جائے لیکن جو ارتفشاستر کو جانتا ہے تھوڑا بہت بھی جانتا ہے وہ اس کو نہیں مانے گا کیونکہ وہ سیدھی طرح سے وہ دیکھ رہا ہے جیسا کہ ابھی رولی جی نے بھی کہا کہ آپ نیپال کو بھٹان کو آدھے دام پہ دے رہے ہیں وہی تیل خرید رہے ہیں اس کے لیے کوئی الگ سے تیل آپ نہیں خرید رہے ہیں اس سستے میں اسی دام پہ خرید رہے ہیں جو تیل ہمیں دے رہے ہیں آپ وہی آپ نیپال کو دے رہے ہیں آدھے دام پہ یہ کونسا عرصہ ہے یہ انتراسٹیے پریشر کیسا ہے یا آپ کو کوئی تیل دیتے سمجھ کوئی شرط رکھتی ہے کہ آپ نیپال اور بھٹان جیسے دیشوں کو اتنہ ہی میں دیں گے اس سے زیادہ میں نہیں دیں گے پہلی بات دوسری بات سورمانی سامی سچ بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ بپکش کے خلاب بھی بولتے ہیں اپنی سرکار کے خلاب بھی بولتے ہیں واج پہی جیے کے سمیں میں بھی وہ بولتے تھے اس کی راجنیتی ہو سکتا ہے الگ ہو لیکن ان کے ترک میں دم ہوتا ہے دوسری بات یہ جو تیل کے بڑھتے قیمت کا مدہ ہے یہ بہت ہی گمبھیر مدہ ہے یہ صرف تیل کا دام بڑھ رہا ایسا نہیں ہے اس سے جڑے ہوئے ہر سامان کی قیمت بڑھ رہی ہے کسانی مشکل ہو گئی ٹرانسپورٹیشن مشکل ہو گیا سبزیوں کے دام باقی چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں سرکار اس کو بہت گمبھیرتا سے نہیں لے رہی ہے ایسا اس لیے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یا تو سرکار کے پاس کوئی پلان بھی ہے کوئی بہت بڑا پلان ہے جس کے سارے وہ دوہزار چناؤ جیت لیں گی دوہزار انیس کا چناؤ سرکار بی جے پی چاہتی یہ ہے کہ وہ اچانک ہم یا تو چناؤ سے ٹھیک پہلے تیل کی قیمت کم کر دیں گے یا کچھ بڑا سا کچھ ایسا ہم ویس فورٹ کریں گے جس سے کہ جنتہ ہمارے پکش میں ہو جائے اور ہم چناؤ جیت جائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر ان کو لگتا ہے کہ ویپکش کو کریڈٹ چلا جائے گا تو اس کر ان کو ابھی سے کچھ ایسا انتجام کرنا چاہیے اب یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ نے سولر انرجی کا کام نہیں کیا آپ نے ساٹھ سال یہ تو وہی نعرہ ہو گیا نا کہ تم مجھے پانچ سال دو میں تجھے ساٹھ سال کی کہانیاں سناؤں گا یہ نہیں چلتا ہے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے چار سال میں کیا کیا ارے کانگریس نے نہیں کیا اس لیے تو جنتہ نے ان کو اتار دیا اب آپ کانگریس کو کب تک کوز کر آگے بڑھیں گے اب آپ سے پوچھا جائے گا چناؤ میں نے اس پر کابو نہیں پایا تو یہ دیر ہو جائے گی بہت دیر ہو جائے گے اور یہ بھگت نہ پڑ سکتا آپ کو ٹھیک راکیش تریپاٹھی جی سوبرمنیوم سوامی جی آپ ہی کی پارٹی کے سانسد ہیں وہ نویپکش ہیں نویرود ہیں آپ کی پارٹی کے سانسد ہیں بڑے ارثشاستری ہیں بڑے وکیل ہیں اور آج وہ میڈیا کے سامنے آئے آج جب بھارت بند ہے اور آج آکے انہوں نے میڈیا سے کہا کہ بھارت میں چالیس روپے لیٹر پیٹرول بیچا جا سکتا ہے پیٹرولیوم مینسٹری مائکرو ایکانومکس نہ سمجھائے ہمیں اس سے زیادہ کے قیمت پر اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ دیش میں لوگوں کا گستہ بڑھا رہے ہیں سرکار کو اس پر گم بھیرتہ سے سوچنا چاہیے آپ کی پارٹی کے سانسد ہیں صاحب وہ ایسا بول رہے ہیں ڈاکیش جی دیکھیں کسی بھی ویکتی کے بولنے کے پیچھے الگ الگ پرکار کے کارن ہوتے ہیں انہوں نے کیوں کہا ہے اس کے پیچھے راجنیتی کارڑ کیا ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں اور ان کے پاس کون سا فارمولا ہے جس فارمولے کو لے کر کے وہ ان کے لیے ایکسیسیبل ہے آسانی سے وہ مل سکتے ہیں وہ پیٹرولیوم منتری سے بھی مل سکتے ہیں دیس کے پردھن منتری جسے بھی مل سکتے ہیں اور ملاقات پارلیمنٹ میں ہوتی ہی رہتی ہے تو ان کے پاس جو فارمولا ہے اس فارمولا کو جرور دیں گے تو نشو طور پر اس پر ورک بھی ہوگا لیکن کئی باتوں کے راجنیتی کارڑ ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کی ایسے راجنیتی کارڑوں کی چرچہ چکے وہ ہماری پارٹی کے نتا ہے ہم اس کی چرچہ ٹیلیویزن بریمیٹ میں کریں وہ بہتر نہیں ہوگا لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ آج یو پی اے سرکار جو بار بار کہہ یو پی اے کے سمیے کے جو گھڑ بندن ڈل گھڑک ڈل ہیں وہ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیاں پدارتھوں کے مول یہ بہت بڑھ گئے ہیں ہم نے مولیاں نیانترون میں رکھے تھے تو ان کو یہ بھی دیش کے سامنے یاد دلانا چاہیے کہ جب اٹلویری واجپائی جی کے سرکار 2004 میں گئی تھی تب اس میں پیٹرول کے دام 33 روپے اور ڈیجل کے دام 22 روپے تھی کیا کارنٹ تھے کہ دس ورسوں میں 33 روپے سے دام بڑھ کر کے 73 روپے 72 روپے اس میں باتا دوں گا بلکل 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 ڈالاپ آپ کے پاس بہت آکڑے آپ لے کر کے بیٹھے ہیں میں بھی کچھ آکڑوں کی بات کر رہا ہوں آج اتنے انتراشت آج انتراشتری اس طر پر ڈالر کی تلنا میں روپے کا مولی لگاتار گر رہا ہے اور کیول روپے کا گر رہا ہے ایسا نہیں ہے چونکہ آپ کہیں گے کہ روپے کا گر رہا ہے تو بھی سرکار کی ناکامی ہے لیکن روپے کی تلنا میں اگر آپ جاپان کی مدرہ کو دیکھیں گے آپ ترکی کی مدرہ کو دیکھیں گے الگ الگ تمام دیسوں کی مدرہ کو دیکھیں گے تو اس میں چالیس فیضی تک کی گراوٹ ہے اور بھارت کی مدرہ میں کیول نو فیضی کی گراوٹ ہے اپنا روپے ہی نہیں دیکھ رہا ہے ہم جاپان کے آر روپے کہاں سے دیکھنے جائے یہی گھر میں چلا گیا ہے نہیں دیکھرا ہے اور جو بات کسور جی نے پوچھی جو بات کسور جی نے کہی ٹھیک ہے آج اتھنال کو لے کر کے ہماری سرکار نے پریاز جو پرارم کیا سنیں اس کے پرنام دکھائی پڑھنا شروع ہوئے اتھر پردیس میں بھی ہم نے اتھنال کے لیے پیچھا کی تھی لیکن اکھلے سرکار نے کسی بھی چینی مل کو اتھنال اتھنال کے لیے کسی بھی پرکار کی انومتی نہیں دی اس ساتھیں وہ پروجیکٹ اتھنڈا پڑا رہا ہم نے سولر انرجی کی چھتر میں آج جو کام چار سال بھی کر کے لیے آج ہم نے سولر کے پاپ کسانوں کو باٹے ہیں آج ہم ہم نے ویکلپی کورجا کے سروتوں کو جس طرح سے بڑھایا ہے اس سے آج ہم ہماری جو پیٹرولیوم پزارتوں پر نربھرتا ہے تو تھوڑی ہی کم ہوئی ہے لیکن کچھ کم ہوئی ہے اس پر بتائیں نا جیس باتا کم ہوئی تو ایک سائز ڈیوٹی کیوں اتنا بڑھا دیا مہنگائی کی رہی کسوڑ جی نے مہنگائی کا ایک رشو اٹھایا میں آپ آپ آنکڑیں ایسی جی بہت بیٹھے کے بیٹھے ہیں ایک آکڑا میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو ونس دوہزار چار میں خودرا مہنگائی در آٹھ دسمنوں پانچ سین تھی اور آج مہنگائی در بھائی دوہزار اٹھارہ ہمیں چار دسمنوں پانچ آٹھ ہیں راکے جی خودرا مہنگائی در اور پیٹرولیوم کی مہنگائی میں دیکھیں 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 اس میں بڑا فرق ہے ساب ٹماٹر کا اٹھ پادن بڑھتا تو خیمت بڑھ جاتی ہے اٹھ پادن کم ہوتا ہے تو خیمت بڑھ جاتی ہے اس کا پیٹرول سے کیا لینا دینا کسی بھی اس طرح اسٹیپی میں ٹماٹر پر آپ ٹھوڑی ایک سائز ڈیوٹی لگاتے ہیں لیکن پیٹرول پر آپ ایک سائز ڈیوٹی لگاتے ہیں میں بلکل لگائیں گے ایک سائز ڈیوٹی اگر آج گاؤں کے کسانوں کو ہم کو اگر ارورک پہنچانے ہیں ٹھیک جن سے تو ہم بلکل ایک سائز ڈیوٹی لگائیں گے اگر آج پہنچانے ہیں تو بلکل ایک سائز ڈیوٹی لگائیں گے اگر آج پانچ کروڑ گھروں میں اجوالہ یوجنا کے تحت ہم کو گیس کلیکشن پہنچانے ہیں تو بلکل آج لگائیں گے ہم ایک سائز ڈیوٹی اور پھر میں کہہ رہا ہوں یہ ساری ایک سائز ڈیوٹی لگانے کے بعد بھی آخر کیا کارن ہے کہ یہ مولی 80 روپے کے آس پاس تک ہی ٹھیک ہے جبکہ کانگریس کی سرکاہ اگر آج پانچ کروڑ گا دیکھیں فرق یہ ہے کہ کروڑ آل کے قیمتیں کم ہوتی گئی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی گئی کچھے تیل کی قیمتیں کم ہوتی گئی اور آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھائی چرچہ یہ ہے سر رولی جی کچھ کہنا چاہ رہی انکار ناچینج رولی جی کچھ کہنا بریڈ کھالو انکار ناچینج رولی جی بیچ میں کچھ کہنا چاہ رہی نہیں نہیں میں جب سن رہی ہوں درنی راکیش ترپارٹی جی کو بڑا حسیاس پر لگ رہا ہے ایک نیشنل چینل پر بیٹھ کر ایک بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتر جس پر کہاں سے ترک دے رہے کہہ رہے ہیں اکلیش یادب جی کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یوجنا کو بند کیا شرم آنی چاہئے جتنی یوجنا نہیں کیا کیا جس نے جنتہ نے ان کو بند کر دیا آج سو نمبر جو وشو میں اگر آپ جاتے ہم اس پر چچا کرنا بیٹھے ہیں کیا اکھلیش دی کی اپلابدیوں پر ان مودی جی کی پروکتر نہیں نہیں اپلابدیوں پر ہم بھارت برن پر پیٹرول پرائیس ہائی کی چلتہ کر رہے ہیں اس پر کر لیجئے اگر آپ جاتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں سو نمبر جانتے ہیں اگر آپ آج آپ پیٹرول کا مدع سو نمبر کہارو بھارت اللہ سطح کے لئے ہوتے ہیں اور کس کام کے لئے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی اللہ دیتے ہوتی اسی کام کے لئے سطح کے لئے ہونکارنہ سنجھ کو بلنے دیدی ایک ساپنی ہزاانی نوٹ بندی آنکارنہ سنجھ کو بلنے دیجی آپ نے کنک جائے آنکارنہ سنجھ کہ داروں کا بقایت کرد دیا نہیں گیا ٹھیک ہے رو لیجی بات آگئی ہے آنکارنہ سنجھ آدھ بھائی سرپاچی جی نے تو اگزم فرانس کے راجہ کی یاد دلا دی جس سے جب جلتہ وہاں پر بیروت کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آم ان کو یہ اس لیت چلا رہا ہے کہ ان کو روچی نہیں مل رہی ہے تو اس نے کہا روچی نہیں تو بسکٹ کھا لے وہ ہاں ان کا ہے دولر سے پیٹرول خریدہ جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یورو کے مقابلے میں ہمارا پیسہ کم گر گر رہا ہے ارے بھائی بات وہ کرو جو کم سے کم اس لائف ہو کہ ہاں جلتہ کو سمجھ میں آئے ہم آمدر بیٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم اس بات کا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم سارے لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں کہ بلکل ایکسپرٹ ٹائپ کی جواب دیں گے ایکسپرٹ ٹائپ کا جواب بار بار جو ہے اکلیج جی کے اوپر ایک چارڈ لگا جاتا ہے کہ باپ بیٹا سے الگ ہو گیا ارے بھائی صوبت صوبت چلنی بولے جس کے بہتر چھت آپ کیا آپ نے پرواک ساتھ سے ہوئی کی ہیں ہ ہمیں پریوار والے مسئلے پر ایک چوبی بھی چندہ رہے ہیں کنگریس کی دنیا دیکھ رہی ہے دیکھیں ریکیس کی تو چاہی رہے ہیں کہ پٹرول پرائز پر چرچہ نہ ہو آپ لوگ یہاں در جائے اور آپ لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ ان کو موقع دے رہے ہیں انکار جی کس کو موقع دے رہے ہیں ارائیس ترپارٹیز کی چاہ رہے ہیں کہ پٹرول پرائز ہائک پر چرچہ نہ ہو سب سے بات کیا سب لوگ گئے تھے وہاں پہ جن دکانداروں کے پاس گئے تھے دکانداروں نے اپنے آپ ستہ دکانیں بند کی ہر آدمی ترس ہے ہے کہ بہت ہے ہے تو وہاں کاریز زفتر کے باہر چاہے کے دکان بند نہیں ہے کہ بھلکہ کارے وہاں چاہے کے دکان میں پولیس بچے ہوئی تھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس پوری میں بہت ہے کہ آپ پھوٹیں جاری کر دوں گا آپ کہیں گے تو آج کی اس تصویر جاری کر دوں گا کاریز زفتر کے باہر چاہے کے دکان میں بند نہیں ہوئی ایسا مت کہی ہے آج کار آپ کا administration خودی آپ کو جھوچا کر دے رہا ہے وہ پولیس والا ہی بتائے بولنے کے لیے دکھانے کے لیے لکھنے کے لیے بتانے کے لیے کچھ نہیں ایک اچھا دیکھئے پیٹرول پر ویٹ ختم کیا سنینے سونہا ہی یہاں اعلان کر دیا وہاں چونہوں نے کر دیا تھوڑا سا کم کیا دیکھیں نوٹ کو ایسے سمجھئے میں اب نوٹ کے سبت کا استعمال کر رہا ہوں کیندر سرکار نے جو ایک سائز ڈیوٹی پہلے سے تھی اس پر چار سالوں میں ایک سو چھبیس پرسنٹ کی بڑھوٹری کی پیٹرول پر اور تقریباً چار سو پرسنٹ بیزل پر راج سرکاروں کی استعمال دیکھئے مہاراشت میں ویٹ ہے سینٹالیس پرسنٹ کیرل میں چوتیس پرسنٹ گوہ میں سترہ پرسنٹ دلی میں سولہ پرسنٹ مطلب سولہ سے لے کر سبتاون پرسنٹ تک راج سرکاریں ویٹ بھی لیتی ہیں ایک سائز ڈیوٹی روڈ ٹیکس یہ سارے ٹیکس آپ الگ سے دے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے چالیس روپے کا پیٹرول آپ تک نبی روپے میں پہنچ رہا ہے آپ اچھا ہے دیکھتے رہیے بھائی کہاں تیب اور کہاں سید دکھ رہے ہیں تیب سید کے نام پر ہی کچھ بوال ہوتا رہا ہے اس دیس میں کہ پیٹرول پر آپ کا دھیان نہ جائے چلیے بہت بہت شکریہ راکیش ترپاٹھی جی رولی تیواری جی اونکارنات سنگ جی اور کشور مالوی جی اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن ہمیں ستہ پکش کے ساتھ ویپکش کا بھی سواگت کرتے رہنا چاہیے اگر لوگتنٹ کو زندہ رکھنا ہے تو زندہ لوگتنٹ کی نشانی ہے زندہ ویپکش اگر ویپکش سڑکوں پر نہیں اترے گا تو یقین مانیے سدن بے لگام ہو جائے گی سدن کو سرکار کو سبتہ کو صحیح راستے پر دکھانے کے لیے ویپکش کو سڑک پر اترتے رہنا چاہیے ہیرانی کی بات ہے کہ یہ ویپکش سڑکوں پر بہت کم اترا اترا بھی تو بہت طاقت سے نہیں اترا لیکن اگر اترا تو امید کریں کہ یہ اترے گا بار بار اترے گا یہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی سرکار کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے لوگتنٹ کو زندہ رکھنے کے لیے لیکن ہنسا کا کبھی بھی سمتھن مت کیجئے آپ بند میں شامل ہو نہ ہو اگر شامل ہو تو کم سے کم ہنسا مت کیجئے اور سرکار کو کہ اندریہ منتری کو بڑے پد پر بیٹھے لوگوں کو غلط سوچناوں کے پرسار سے بچنا چاہیے اچھا نہیں لگتا ہے بڑے لوگوں کے موہ سے اس طرح کی باتیں سنویں نمسکر